بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانجنہ دنیوز سے میں ہوں ابو ذر گفاری پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریاں سلاب زدگان اور ہمارا کردار پاکستان میں سیاست کا بازار آج کل خوب گرم ہے نواز شریف کی واپسی سے لے کر نئے آرمی چیف کی تقرر تک سارے معاملات پر خوب بحث و تمہیز جاری ہے ڈالر کی بلند پروازی قابو کرنے پر اس حاکڈار خوشی سے پھولے نہیں سما رہے پیٹولیم مسنوات کی کمی حکومت وقت کے لیے گفتگو کا ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے آڈیو لیکس ویڈیو لیکس نہیں معلوم آگے کیا کیا لیک ہوگا لچھے دار انداز میں موضوع بحث ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس سے صدر مملکت کا روایت کی خطاب بھی ہو چکا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دوروں کی دھوم اندرون و بیرون ملک مچی ہوئی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بیرون ملک روانگی بھی ایک اہم موضوع بحث ہے عدالتوں کے مختلف سوصلوں پر قانونی اور آئینی ماہرین اپنی قابلیت کا خوب اظہار کر رہے ہیں لیکن اس گہمہ گہمی کے دوران پاکستان کے سلاب زدگان الیکٹونک میڈیا کی نگاہوں سے اوجل ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سیاسی رہنما بھی سلاب زدگان کی بجائے دیگر موضوعات پر بات کرنا پسند کرتے ہیں سابق وزیر آزم عمران خان نے تو این سلاب کے دنوں میں بھی اپنے جلسے ملتوی نہیں کیے نہ ہی اپوزیشن جماعتوں نے اپنی معمول کی سرگرمیاں ترکی ہیں اگر غیر سرکاری صلاحی تنظیمیں اور پاکستان آرمی میدان عمل میں نہ آتی تو نہ قابل تلافی نقصان ہو جاتا لیکن آج بھی صورتحال انتہائی اخراب ہے سرگیوں کی آمد آمد ہے اور سلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں غزائی بہران ہمارے ملک کے دروازے پر دستک دے رہا ہے سلاب زدہ علاقوں میں چونتیس لاکھ بچے شدید بھوک کا شکار ہیں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پچاس فیصد سے زائد بچے غزائی کلٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک مخصوص بیماری سٹنگ ٹنگ کا شکار ہیں یونسیف کے زیلی ادارے چلڈن کلائی میٹ رسک انڈیکس یعنی سی سی آر آئی کے مطابق پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہارٹ سپارٹ پر واقع ہے اور یہاں بچوں پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سب سے زیادہ امکان ہے یونسیف کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق اس سال شدید بارشوں اور سلاب سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے جن میں تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بچے شامل ہیں تین سو پتاس سائد بچوں سمیت پندرہ سو سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ستارہ سو سے زائد افراد زخمیں بھی ہوئے ہیں دو لاکھ ستاسی ہزار سے زیادہ گھر مکمل طور پر تباہ اور چھے لاکھ باست ہزار گھر جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں پاکستان کے قابل کاش ترخبے کا چالیس فیصد زیر آب آ چکا ہے لوگوں کے مال مویشی سلاب میں بہ چکے ہیں جس کا مدعوہ تحال نہیں ہو سکا سلاب کے بعد بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافے نے سلاب متاثرین کو ایک نئی آزمائش میں دھکل دیا ہے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں گزائے قلت کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں کھڑے پانی سے ڈینگی جیسے وبائی امراض بھی جنم لے رہے ہیں اور ان کی روک تھام کا مناسب بندوبست بھی موجود نہیں ہے اس تباہی کے دوران ذریع شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تیسے فصد سے زیادہ آبی نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے تین سوبوں میں مجموعی طور پر بیاسی لاکھ ایکر ذریع اراضی پر متاثر ہوئی پہلے سے کاشت کی گئی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں جبکہ گندم سمیت نئی فصلوں کے لیے زمین ہی دستیاب نہیں ہے کپاس چاول اور دیگر فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں اندیشہ ہے کہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں آئندہ سال کے لیے گندم کی کاشت نہیں کی جا سکے گی کیونکہ ایک طرف تو حکومت کی طرف سے ذریع سرگرمیاں بحال کرنے کے رفتار انتہائی سست ہے تو دوسری طرف ان علاقوں میں تاحال سلابی پانی بھی موجود ہے جو خوشک ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا وفاقی ادارہ شماریات کے ستمبر میں جاری آداد و شمار کے مطابق افراد زر کی شراب بیالیس اشاریہ ساتھ فصد تک جا پہنچی ہے مہنگائی اپنی بلندرین شراب پر موجود ہے مارکیٹ میں ذریع اجناس کی شدید قلت کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جبکہ بیرون ملک سے سبزیاں وغیرہ درامت کرنے کے لیے ذریع مبادلہ کے زخائر پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ایسے حالات میں ملک کی سیاسی قیادت کو خوش کے ناخن لیتے ہوئے سلاب زدگان کی طرف توجہ دینی چاہیے حکومتی سطح پر کیے جانے والے بات اقدامات حوصلہ افضاہ ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر خرجہ بلاول بھٹو زرداری نے سلاب کے حوالے سے پاکستان کا کیس مؤثر انداز میں پیش کیا موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ترکیہ آستہ ممالک کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا دوست ممالک کی طرف سے امدادی سامان سے لدے جہاز ائرپورٹ پر نظر آتے رہے وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف سلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کی مسلسل دورے بھی کرتے رہے لیکن اس وقت تک حالات میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی غزائی قلت کے شکار بچے بنیادی عدویات سے محروم ہیں بے گھر ہونے والے افراد تاہل کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں قائم کی گئی خیمہ بستیوں میں بین الاقوامی امداد کے اثرات دور دراز علاقوں تک بھی نہیں پہنچ رہے حکومت اور اپوزیشن کو سیاسی کھیل ایک طرف رکھ کر سلاب زدگان کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے بے گھر اثرات کی بحالی کے لیے ٹھوس منصوبہ بنایا جائے کسانوں کے نقصانات کی تلافی کی جائے جن لوگوں کے مال مویشی بہ گئے ہیں انہیں متبادل کے طور پر جانور مہیا کیا جائیں بدقسمتی سے ہمارے سیاسی اشرافیہ کی ترجیحات میں سے سلاب زدگان دور جا چکے ہیں چند فوٹو سیشن کے بعد اب تو دوروں کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اگر کوئی بڑا انسانی علمیہ رونما ہو گیا تو قدرت حکمران طبقے کو کبھی معاف نہیں کرے گی پاکستان سے متعلق اقوام متحدہ نے بھی خبردار کر دیا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے ترقیاتی پروگرام کی نئی رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے اقوام متحدہ نے ترقیاتی پروگرام پر مبنی نئی رپورٹ میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سمیت چون غریب ممالک کو کردوں میں فوری ریلیف کی ضرورت ہے فوری ریلیف نہ ملا تو ان ممالک میں غربت بڑھ جائے گی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ خطرے والے ممالک سری لنکا پاکستان کیونس چاد اور زمبیا ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی ترقی پذیر ممالک کردوں کے باعث بہران میں گھرے ہوئے ہیں مقروض ممالک کو معاشی دباؤ کا سامنا ہے بار بار انتباہ کے باوجود خطرات بڑھ رہے ہیں واضح ہے کہ شیرین رحمان نے بتایا تھا کہ عالمی بینک کے سیلاب کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو چالیس ارب ڈالر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے عالمی بینک نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے مزید نوے لاکھ لوگ غربت میں چلے جائیں گے ہم عالمی دنیا کو اپیل کر چکے ہیں کہ زمین پر نقصانات کا تخمینہ اس سے کہیں زیادہ ہے شیرین رحمان نے اپنے ایک ٹیوٹ میں لکھا کہ گھروں بنیادی دھانچے سرکوں اور فصلوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ کہیں زیادہ ہے ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے قیمتی زندگیاں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں اب صحت کا بوران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ڈینگی اور ملیریا کے ساتھ دیگر وبائی امراض بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں وساقی وزیر برائے موسمیات شیرین رحمان نے کہا ہے کہ عالمی بینک کی جانب سے سیلاب کے سبت پاکستانی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ عالمی بینک نے سیلاب کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو چالیس عرب ڈالر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا ہے عالمی بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے مزید نوے لاکھ لوگ غربت میں چلے جائیں گے ہم عالم دنیا کو اپیل کر چکے ہیں کہ زمین پر نقصانات کا تخمینہ اس سے کہیں زیادہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے سیلاب زدگان کو اپنے علاقے میں واپسی کے ساتھ ان کی بحالی پر بھی کام کرنا ہے اسی ملین بے گھر لوگوں کی بحالی کے لیے ہمیں وسائل درکار ہیں شیری رحمان کا کہنا تھا کہ عالم دنیا کو اس انسانی بہران کے وقت سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے آگے آنا چاہیے ناظرین میرے الفاظ اگر کسی کو برے لگے ہوں یا اچھے نہ لگے ہوں تو اس کے لیے میں مبادرت خواہ ہوں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد